اعبادت کیا ہے پریشانی یہیں سے شروع ہوتی ہے کچھ لوگوں نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں تیاد رکھیں اس لفظ پر اور جس نے سمجھا ہے اس نے عمل نہیں کیا اللہ مر رحیم ربک سوائے ان کے جن پر ہمارا رب رحم فرمائے کچھ لوگ ہر جگہ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ آٹے میں نمک کے برابر عبادت کیا ہے کسی نے سمجھ لیا دھوکہ دینا عبادت کے باہر ہے آج سب سے بڑی پریشانی ہے عبادت ہے کیا لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کسی نے سمجھ لیا رمضان آرہا الحمدللہ رمضان کے روزے رکھی یہ عبادت ہے اس کے علاوہ میرا کاروبار عبادت میں نہیں آتا میں کاروبار میں جو لوگوں کو تھگاتا ہوں وہ عبادت میں نہیں آتا میں جو وعد خلافیاں لوگوں سے کرتا ہوں وہ عبادت میں نہیں آتا میں جو خیالت کرتا ہوں وہ عبادت میں نہیں آتا عبادت کو لوگوں نے بہت مختصر اور بہت کم کر دیا ہے میری بھائی عبادت کی تعریف شیخ الاسلام ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ نے جو کی سبحان اللہ سارا سعودی عرب جن کی اقوال پر عمل کرتا ہے عبادت کی تعریف شیخ الاسلام ابن تینیہ نے جو کی ہر چیز ہر چیز زندگی کی جس سے اللہ راضی ہو جائے ہر چیز جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرے وہ چھوڑنا عبادت ہے اور ہر چیز جو اللہ کو راضی کرے وہ کرنا عبادت ہے ہر چیز کن نشہی کن نشہی زندگی کی ہر چیز سبحان اللہ تب ہی دا کر پتے کو پانی پلانا بھی عبادت بنا اور وہ جنت کی مستحق بنی سبحان اللہ عبادت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی ہاں یہ اور بات ہے ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے خرانی مجید اور حدیث میں دو باتیں بتائی گئی ہیں آپ عبادت کتنی بھی بڑی کر لیجئے کچھ بھی کر لیجئے آپ جہاد بھی کر لیجئے آپ گردن بھی گھڑا دیجئے آپ خران کتنی بھی بار آپ ختم کر لیجئے عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو ہی شرطیں ہیں غور سے سنیں آپ خرانی مجید میں آج جو سورت ہم پڑھتے ہیں سورہ القحف وہ سورت کی آخری جو آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ عَدَى اللہمہ بن کثیر کہتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ یاد رکھیں میرے بھائی ایک نکتہ آپ کے سامنے بتاؤں گا بتا کر بات آگے لے کر جاؤں گا جی ہاں پہلے بھول دیتا ہوں نکتہ عبادت کی دو شرطیں بولنے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں آپ کے سامنے رمضان آ رہا ہے کئی گھروں میں لوگوں نے کیبل بان لیا ہے کہیں گے رمضان میں ہم دیکھیں گے نہیں جی ہاں نیت پہلے سے یہ ہے رمضان کے بعد دیکھیں گے گناہ چھوڑنے سے پہلے نیت یہ ہے انسان کی ایک مہینے کے لئے گناہ چھوڑ رہا ہے یہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس رویش پر ہم آئیں گے پہلے سے ہی نیت یہ ہے یہ نیت پہلے سے ہے بہت کم مسلمانوں کی نیت یہ ہے میں زندگی بھر کے لئے اسے چھوڑ رہا ہوں اللہ علیہ وقبر ہے یہ اچھے اچھے معاف کیجئے گا روپدار حضرات اس وقت پہلے سطح میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں مساجد کے اندر جو نمازی ہیں ان کے لئے پیشے زیگان ہوتی ہے اور جو الگ قسم کے لوگ ہوں اللہ رکھے ان کو اللہ ہمارے سب کی عبادتوں کو قبول کرے مگر عبادت قبول ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں اللہ کے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط نس ہو گئی آپ وضوع نہیں بنائے آپ جناہ رو رو کر پلیجئے کیا آپ کا جناہ قبول ہوگا آپ نے شرط نہیں کیا ہے وضوع نماز کی شرط ہے بغیر وضوع کے کیسے نماز قبول ہو جائے گی ہماری ہماری ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں میرے بھائی پہلے ہی ہم نے نیت کر رکھی ہے رمضان میں جھوٹ نہیں بھولوں گا رمضان میں کسی کو تھگاؤں نہ نہیں رمضان میں صحیح مسلمان من کر رہوں گا نیت پہلے یہ ہے ہماری کہ رمضان گزرنے کے بعد وہی پرانی ردش پر رہوں گا بلکہ بعض لوگ اور ذرا آگے بھی بڑھ جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہماری رمضان میں داری کو ہاتھ نہیں لگاتے پورا رمضان جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہجام کی جو دکانی ہیں اس میں بال بھی کٹتے ہیں اور داڑیاں بھی کٹتی ہیں سبحان اللہ پہلے ہی ہماری نیتیں میرے بھائی میرا گناہوں کو چھوڑنا محض ایک مہینے کے لئے ہے یہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد میں وہی پرانی ردش پر رہوں گا سبحان اللہ